سبحان اللہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم سبحان اللہ وآشہ ولا فی انفسکم من قبل ان نبراہا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ وَعَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ يَامَنُ سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد درود نبی اکرم شفی موظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شعفہ روز جزا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی بارگِ عالی ایچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بات صدر زی وقار زبل احترام علماء کرام بانیان محفل موزس سامین حضرات اجدہ پاکیزہ اور بابرکت اجتماع سید الشہدہ نور دیدہ حضرت علی المرتضی سکون قلب محمد مصطفی جناب سیدنا امام حسین آل مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقہ دی شہادت دے سلسلے دے اندر عزیز القدر جناب مبشر صاحب اور حلقہ یاران محبت نے مینو اور توانو بیٹھن دا موقع اتا فرمایا میں اپنے فاضل دوست فخر صدات حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالغفار حسینی رزوی دامت برکاتم العلیہ جنادی شفقت اور برادر مکرم علامہ سید عبرار حسین شاہ صاحب اور زبع الاحترام علماء کرام بالخصوص جناب مولانا قاری محمد افصل قادری رزوی صاحب اور حلقہ بردے علاقہ بردے جتنے بھی علماء کرام صدات عزام میں تمامی احباب دا ایک ادنا جا خادم و اندی حسیت اے میں نہایت ادبنا لرز کرنگا دوسری مرتبہ منو کمن والیچ آمندہ یا تریجی مرتبہ موقع ملی ہے منو انہ کی اتفاق ہے کہ تن مرتبہ ایک ور اکیبلہ حضر صاحب یاد فرمایا ایک ور اس تو پہلے ماں حضر ہویا ہون تریجی وار ہے لیکن وار وچ پھر بھی وار ہے واز تے ان کرنی ہے اپنے صاحب نہ میں پیران وہاں دے آرز کیتی کدی وقت تن دے ہر انسان دے ہوتے کہ او دی تبا دی اڑان او دے بیٹھن دا رنگ رجوی صاحب او دے چلن دا صاحب او قدیو دی تبا کہن دی اے کہ چال 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 پھر کسی ویلے انجوی اندھا ہے کہ چال چال کے چالوں ہاں نا انجوی ہے نا تیو نا تسی چالو ہوئے اوگر خرم ہے تی چالو ہویا اگر نہیں ہویا انہیں اللہ پاک برکت دے نیوی محبت شاہید نہیں چاہیدی پا دے تسیل نشارہ ورکت دی سطح تے الحمدللہ کافی جلیل القدر علماء نے میرا تے اپنا اس بات دے اتے یقین ہے کہ اللہ کریم انہ علماء دیئے توسل اور تصدق دنال اور خصوصی طورت عجبی دعا کرنی ہے کہ ملک ملت دی عظیم علمی عدبی روحانی شخصیت نباز قوم ملت اسلامیہ دی عظیم روحانی اور علمی عدبی شخصیت عملی علامہ الحاج ابو دعود مولانا محمد صادق صاحب دامت برکات مولئے کافی دنہ تو علیل ہیں اور میرا خیال ملک دے ایریچ کوئی بھی ایسا جلسہ نہیں ہونا کہ جتے اس خادم نے دعا نہیں کروائی راتی میں کسور سا آتے ہیں اور بے کسوران کھولا اور میں تو آڑی کیوں کرے گلام مستوی صاحب اور تو آڑی سطح میں کوئی تو آنو سانواز تے نہیں مشروع ہویا میں صرف تو آڑی تباہ نو سطح تے لے جانا چاہنا کہ جتے تھوڑی بڑی اونگ بھی آئے نا تاکہ اونگ بھی جڑی ہے نا جناب پرانے میرے خادم خاصرے دے جناب صاحب زیادہ خادم سینہ عشمی صاحب بھی نے یہ سب زیادہ کیوں ہے جناب جی اللہ وہاں جناب صاحب زیادہ سے یہ شمس رزا سے علوی صاحب اور میں سمجھنا کہ واللہ بڑے خوش نصیب آنسین کہ ذکر بھی آج سعداد دا ہے تے سعداد دے نواز سے بھی بیٹھے نے خاندان نفوس قدیہ دا خون بھی یہ تھے بیٹھا ہے تو بغیر کسی لوجت خالق نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض اللہ فرما دا نہیں میں مصیبت پیج دا وچ زمین دے ولا فی انفسکم اور نائمہ کسی جانتے مصیبت پیج نہ اللہ فی کتاب من قبل انب راہا جب تک میں انو نوشتج لکھ نہیں لیندہ سبحان اللہ میں جب تک اسنو نوشت دے اندر تحریری طورتیں نہیں نہ لکھ لیندہ ذرا گور کرنا میرا اور توڑا عقیدہ اس بات تے وے علامہ عبدالغفار صاحب ساڑا اور توڑا اس بات تے عقیدہ کی جدی زرہ بر بھی نبی نال نسبت و باکمال ہے زرہ بر بھی جدی نسبت حضور علیہ السلام دے نالے اوہ اوہن لانکہ جاندہ ہے نا پتہ بیٹھے تے ہیں اللہ دا فضل وشر بھائی نے دوستان نے انتظام انجدہ کیتا ہے کہ خوشی پانے دوڑا ساکھ اٹھا جائے تے شادت دے نالی شادت ہو جائے شمع دیو نا یعنی انتظام بڑا سینے میں کوئی ہے نہیں بھئی آسان واسطے گھل پہ کرنا پھر ساڑا پیرے طریقت کاموں کے ہیں تو جناب سونڈ لے کے آئے نہیں انہیں بھی ہے جی بڑی 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 بندوں نے تے میں بھی بندوں نے تسیہ گئی ہیں جو اوہے لو بندشدہ انداز کیسا مبشر نے قیم کیتا ہے ابھی نہ کوئی لے بارال ذرا دروش شریف پہ آرنل دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھ لو گل شریعہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ میرا اور پہڑا اس بات پختہ یقین ہے بھائی انہیں کھول جا رہا ہو پاپا ایدھر و جا پیچھے آج بدل چھڑ جان بدل گیا انہوں بھی بدل چھڑ جان بدل گیا ہاں میرے اور بڑے آقا نال جیدی ذرہ بار بھی نشبتے او باکمال پامے اوہ اساب دی شکل اچھے پامے اوہ اہل بیعت دی شکل پامے اوہ ازواج دی شکل اچھے پامے اوہ بینات دی شکل اچھے پتہ چل گیا کہ جیدی نشبت رسول اللہ لینا اوہ پامے اصحاب دی شکل اچھے اصحاب دی شکل اچھے اللہ فرماندھا ہے پیاد تو آڑے تے میں ذمہ نہیں چھڑ دیا فلاو قسمو بے مواقع النجوم فرمایا محبوبہ جید تسی بیندینا ستارے چڑھ دینا اینا تو مراد سے آبانے تھی اللہ فرماندھا جتے سے آبان بیٹھے نے قسمہ مہ پہا چوکنا جتے سے آبان اکبار دعان اللہ علیہ مجمعین دی بیٹھے کے بیٹھے نے اوہ دیا قسمہ مہ پہ چوکنا پامے اصحاب وے چونتے تدوی سونے جی بینات وے چونتے تدوی سونے اللہ فرماندھا ہے بیویاں دا تعلق مصطفیانہ وے جا نسان نبی لستنک آہد من النسان اے نبی دی عورتو تسی آم اون عورتہ دی طرح عورتہ نہیں وہ اس واسطے کہ تو آڈی نسبت میرے رسول اللہ لو گئی ہے تو آڈی نسبت میرے رسول اللہ لو گئی ہے انہوں نے در غور کرنا میں پوچھا یا اللہ رابو فرمایا قار دنیاں تے بڑے اونگے قیامت تک قار اونگے پر جہو جہاں مصطفیٰ دا کارے کسے دا کار نہیں جہو جہاں مصطفیٰ دا کارے کسے دا کارے نہیں میری اور توڑے آقا دی بیٹی مخدومہ اے کائنات مصومہ اے کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فرما دیئنے لوگو تے آنا سن لو جڑا میری نسل وچے سید ہوئے گا ماں تے پیوولوں اوہ ہوئے گا نجیب ترہ فین مولانا درگاو رہا ہے جڑا ماں تے باپ ملوں سید ہوئے گا اوہ کی ہوئے گا نجیب ترہ فین میں عرض کتی مصومہ تُس ہی کہوڑو تُس ہی کہوڑو آپ نے فرمایا پلے کھیچنا رہنا میں امہ والوی تی اببائی والوی میں کریم و ترہ پینہ آپ فرما دیئے کہ میں تے ماں تے باپ والو میں کریم و ترہ پینہ القاب آپ دے بڑے نہیں آپ نے فرمایا میں امہ والو میں کریمہ میں اببے والو میں کریمہ پوچھیا کیوں فرویہ علامہ جلال الدین سیوتی علی رحمہ آپ فرما دینے سیدہ خدیجت القبرانو ایام جہلیت اندر پورے مکہ والے تہرہ دے لقب نلپکار دے سل ایام نبوت قبل مصطفیہ دیانتار امانت دار صادق و واد دا پکا دیانت دار سارے کافر لوگ مسلمان تے باتی باتے ایام نبوت تو پہلو ایام جہلیت میں چاہاں فرما دینے میرے امان لوگ تہرہ دے لقب نلپکار دے سن تے محمد مزقی دے لقب نلپکار دے سن میں لہذا ماں والووی کریما تے ابے والووی کریما ہاتھ کھڑے کرو ہاں ہاتھ کھڑے ہو نا تو علمہ کچھ اندہ نہیں منگل لگا کیوں ڈر گئے ہو آہ وہ کنائی کو ووٹ منگل لگا ہاتھ کھڑے کران دا مقصد ہے درہ پیار نہ کھو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نو پتا لگیا جہو دیاں جاگ دیاں میں گھل پیاں کرنا ہاں سبحان اللہ ہون درہ حضور دی کریمی دے سب زہر سب رنگ سنو کریمی دے رنگ سنو حضور کیسے کریم نے حضور لہی صلات و سلام فرما دنے سیرہ دیا کتابہ جاؤں دا میرے کل دس درم سن میں دس درم علامہ صاحب حضور فرما دنے میں لے کے گیا بزار بزار گیا تو میں کپڑا لیا چار درم دا کپڑا لے کے حضور واپس آئے اگے ایک مانگت کھڑایا تھی وہ کہندہ ہے اللہ دے نا دا کچھ دیو لیکن مانگت نو نہیں پتا جنو میں مانگ جدے کولوں پہ مانگنا ایک کون ہے حضور دی کریمی درہ رنگ دیکھ مانگت نون کوئی پتا نہیں کہ جدے کولوں پہ مانگنا میں ایک کون ہے جدی شانے و امم سائل فلا تنہار اللہ نے فرمایا محبوب تو اڑا بوا میں این جدہ رکھیا کوئی سوالی آج ایک چڑک نہیں دینے چڑک تو یا اللہ تو فرمایا بوا میں میں نہیں بند کیتا تو بوا تسیبی نہ بند کرنا اگنا ہم اللہ و رسول میں میں گنیا تے میں تو انو مین گھنی کھر چڑی ہے تے بوا تو اڑا بھی بند کونی اونا میرا بھی بند کونی اونا مانگتا میرے کل بھی اونا تے مانگتا تو اڑے کل بھی اونا انو نہیں پتا کہ جیدے کل میں منگن لگے دیشان کی حضور علیہ صلی اللہ نے کپڑا دیتا آتے کپڑا دے کے سرکار دوبارہ پھر دکاندار گھر ٹر گئے علامہ صاحب دکاندار واقف سی کہنے لگا سون یہاں جی ان کپڑا کھریا ہے تے دوبارہ پھر کپڑا لے نا آگی حضور نے فرمایا وہ جڑھ لے آکے کہ آنہ نہ ہوتے تے اللہ نال سعودہ کر لیا اوہ اللہ نال کیسا کریم مگو اوہ تے اللہ نال سعودہ کرے مند اللذی یقرض اللہ قردن حسنا اوہ تے میں اللہ نال سعودہ کر بیٹھا تے سونیاں ہونے تیکھے اور دے دیا اوہ نے چار درم دور کپڑا دیتا حضور لے کہ آئے چوک چلامہ صاحب کین آئے جناب جناب مولانا شبیر عثمانی صاحب جو حضور چاہو کہ چاہے تھے ایک نوجوان لڑکی شاہ جی رو رہی ہے کہو لے اندے والی اس لڑکی دے کول کڑے ہو گئے آپ نے فرمایا بیٹی تو کیوں رونی ہے بیٹی تو کیوں رونی ہے پتہ لگا امتی ہو وے غم خار امتی ہو وے دردوالا معبوب رون دیا ویخ نہیں سکدا امتی ہو وے دردوالا میرا مابوب وے خ نہیں سکدا تاجدارے بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہو کے فرمایا بیٹی کیوں پیرونی ہے ان کو ہی پتہ نیمی پچھن والا کاؤنے حضور دا چیرہ وے ککدی سنیا میرے کل دو درم سنو گم ہو گئے نے مالکہ نے آٹا لین کلی گم ہو گئے نے دو درم آٹا کھڑ نہیں سکتی کر جا نہیں سکتی میرے کریم آقا فرمایا ایلا دو درم لیل آٹا لیتے گھر چلی جائے تو دو درم سرکار کل ودے تھا آپ نے فرمایا ایل اللہ میرے کلو سبحان اللہ جا کے درہ گالس حضور کیسے مبشر کریم نے میری سرکار نے فرمایا لیل اے دو درم لیل اے دو درم لیل بیٹی نارو میں دروں دیانو جب کرانا آیا بیٹی نارو اونو بیٹی نو پتا نئی مینو پچھن والا کاؤنے اللہ آکبر دو درم لیل شادی شادی بچی دارو کتار پھر بھی رو رہیے سرکار فرمایا بیٹا ہو تیرا مطالبہ سی دو درم دام دید تینے آٹا لے تے خر ٹر جا عرض کی تی سون آن ہوا لیٹ ہو گئیا میری مال کا بڑی سخت تے انہیں منو مار نے میری سرکار فرمایا آٹا لیل میں کروی چھتے ہوئی ماشاءاللہ 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 آٹا لے لے میں کروی چھتے کیسا کریم آکھ سارے کہو یار سبان اللہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا مانگا دربے بہادی ہے دریا بہادی ہے دربے بہادی ہے دریا بہادی ہے دربے بہادی ہے دریا بہادی دریا بخوا دی ہے دریا بہادی ہے یہ دریا میری سرکار فرمایا چل میں کری حضور نال تربے بچی اگے اگے بچی اگے اگے دروازے دے قریب جا کے بچی نو فرمایا بیٹی دستک دے شادی سیرت آلے لکھ دیں کار سے عبیدہ سیرت آلے لکھ دیں کار سے عبیدہ سی جن وَلے وَتُ سَلِّمُ وَلَا اَحْلِحَا حَتَّ تَسْتَ آنِ سُوَتُ سَلِّمُ وَلَا اَحْلِحَا جَدْو کملی وَالَ نَي بَنْنِيو سَلَام دِتَّ شَعَبِ بَيْغَمْ نُو کَنْدَ يَوْتُ کُلِّ سَابْگَر وَلَا سَابْگَر حُسِن آدھ بَاد شَعَبِ اللَّهُ اَحْلَا اَحْلِ بَاد اَحْلِ 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 اے بیڑا سَابْگَر حُسِن آدھ تَاجدار اچھا جدو غلط سُنا دینا بھاروی نشبت ہوئے نبی نار سیدنا فاروق اعظم شادی لیٹے پہ پیر صاحب سیدنا فاروق اعظم لیٹے پہ نوکر آیا انہیں جو ٹھوکر مار کے ناتھ دی فاروق انہوں جگہ دیتا تو گصہ تھی انجھے بڑھا لگا تو جلال دیوی مجسمہ سان نوکر نو کجنا آکھے نوکر نو کجنا آکھے میں نقشہ دینے لگ اندر آتا وجہ کرنا نوکر نو آپ نے کجنا آکھے تو تھوڑی تھی آتھر آکھے نہیں تو ہوتا بیکھ کے آن دنے چالے نون میں کی آکھا ہوں جو نوکر تو تو میرا آکھا مالک ہے خالق ہے تو تو ہی کوئی نون بنا آجھا بھئی آئے انہیں بھائی آکھے چکران اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھکی تو نہیں پیار نا کبھا ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا بھروک آدم رضی اللہ تعالیٰ نے انجاز مان دی طرف نظر کر کے وہی وجہ تھی کہ میرے محبوب نے فرمایا حفظ عفضل قادری صاحب میرے محبوب نے پہلے فرمایا کہ میرا عمر فروق ہو جیدی زبان تھی اللہ بول دا ہے دلیل کر کے ہوتا بے کے نرہ فرمائے جبریل رہا یا اللہ کی گالے فرمائے محمد یاردی مرضی بڑھ گی کنون بڑھنا چاہید ہے تو جائے آخی آئیو اللہ لاتت قلوب بیوت غیر بیوت حتی تستان سو و تسلیم علیہ سبحان اللہ جاؤ میرے محبوب نے محبوب جا کے کہہ دیو امان دارو اپنے مو اپنے کارے چاہمے مو چکر لاتت قلوب بیوت اپنے بکار بیوت جاؤ غیرہ بجوت با میں کسی دے بکار جاؤ نا تی پھر حتی تستان سو جہاں تک تمہیں ازن نہ ملے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا اگر چلے گے فرمایا پھر اینج کریا کرو کار علیہ سلام میری سرکار فرما نے تسی تالہ اپنے کار مار کے بار ٹور جاؤ سرکار نے فرمایا تالہ مار تالہ مار کے واپس جاؤ واپس کر پھر واپس آؤ تالہ مار کے اپنے کار نو کھول تو جڑے ویلے کار نو تسی کھول گے جندرہ پھر اپنے اندر جاؤ گے داخل ہو تو فرمایا پھر سلام لے لیا کرو میری امتی یو فرمایا میں محمد دی روح ہر مومن تے کر مجھو دے میں جواب دے اللہ ہر 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 خیال یا حج یا احمد اللہ حضرت نے فرمایا تُو زلدہ ہے واللہ تُو زلدہ ہے واللہ مکھلو تُو زلدہ تُو زلدہ ہے واللہ تُو زلدہ ہے واللہ میری چشم عالم ہے وینی آل حضرت نے فرمایا تُو زلدہ ہے واللہ تُو زلدہ ہے واللہ مکھلو تُو زلدہ ہے واللہ تُو زلدہ ہے واللہ تُو زلدہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جا نیو والی ہتھ آیا تستا لیسو وَتُ سلیمو علی اہل اہل ہتھ تستا نیسو وَتُ سلیمو علی اہل اہل سرکار نجڑ والے سلام دیتا سہابی دی قلب رو دی میرا جو گئی بیگم نو کہن دے کلی ساف کر لیسو حسین لیسو سلیمو پھر 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 بھی کوئی جواب نہیں دیتا موسیقی ہم اپنے نبی کے دیوارے ہم اپنے نبی کے دیوارے ہم شفری کے اثر کے دیوارے سحروں کے آدم کے دیوارے تہر علی کے دیوارے ہم ساتھ علی کے دیوارے تینوار سلام دیتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا ہے این جاتبت دیرز کی تی آقا گالے ویسے آبادی صاف پیچ میں نوی بالو سارے ہم جمیں گریب ہوں تے جدو تُسا پہلی باری سلام لے آنا تے منو تینج محسوس ہو ہے کہ کائنات دا ارضی سماوی جنا نظام ہے نا میری کچھی جی کلی دا توافیہ گا کائنات دا ارضی سماوی جنا نظام ہے او میری کچھی جی کلی دا نا او نبی دا جانا کوئی اشان ہے کسی دی کچھی جی کلی رج نبی دا جانا کوئی میں نا آسی تی انسان آنا جدو رحمان دے کار محبوب گئنے رحمان دے کار جدو محبوب گئنے انہیں مچھے جاں مچھا یہاں بڑا کچھ کیتا تے جدو محبوب لگے نا چلن تے قدرت دی طرفوں آواز آئی سونے ہاں چھوڑے ہاں چھوڑے ہاں چھوڑے ہاں تے ارز کیتیاں ہاں مولا میں چھوڑے ہاں خالق نے فرمایا محبوب اگر کوئی گالک کرنی ہے تے کر لو تے ارز کیتی مولا بڑیاں گلنا کیتیاں نے انکی کرنی ہے نے نہیں مچھوڑے ہاں کو رہ گیا تے کالو امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمادے نے کہ نبی کریم نے ارز کیتی مولا پھر ایک ارزے ہوئے کہ میری امد نامہ عمال نا میرے آتھ چی دے دے میری امد نامہ عمال نا میرے آتھ چی دے دے میں محمد میشر نو جمیں چامہ کر لوں ہاں میری امد نامہ عمال میرے ہاتھ اندر دے دے میں میشر جمیں چامہ کر لوں خالق فرمایا مابوب یہ کی خیالہ ہے اج کیتی مولا نبیاں دیاں امتاں انہیں یعنی تو میں اپنی امتاں نو رسوہ نہیں بیٹھ سکتا اپنی امت نو اللہ فرمایا یوم اللہ یخزی اللہ النبی واللذین آمنوا معاہو مابوب آجی وعدہ لیلہ نہ خیامت نتواں نو رسوہ کرنگا نہ ہو نہ نو کرنگا جڑے نال لگے ہونگے میرے پیرے باؤں نے عمیلی فرمایا نال کو سنگی سنگ نہ کریے اے تے کل نو لاج نال آئے ہون تمہیں کدھی تربوز نیتین دے پاویں توڑ مکے لے جائے ہو کعوا دے پتر کدھی ہل شنیتین دے پاویں موتیاں چوگ چگا جائے ہو کھا رکھوں مٹھے نہیں تین دے میرا کاؤں مل باؤں پاویں سہ مناؤں کھنڈ پاؤں یہ میری سرکار فرمایا کی ہی گا لے جواب ارد کی تی آقا کوئی خوشی دیں انتہاس ہیں جا تے اونج اگر سچی پچھو نا تے تو آڑے جوڑیاں دا صدقہ آج تے میں نو انج محسوس سندا تھی کہ میری کلی نو فرشتیاں لے کی رچ لے ہیں تے میں او نوارو تے جللی آد دے سمیں میں خوب گیا میں خیال جی میں جو آب دیتا مہبوب تے چپو جانے مہبوب تے چپو جانے یہ سما پھر کون رکھے گا آؤ سونیاں تے سونیاں اندر آؤ دے او مبارک بادنی آدنی آج میرا سونیاں آیا آیا دے او مبارک بادنی دے او مبارک بادنی مہبوب سونیاں مہبوب سلطانی بھائی مj crit دے او مبارک بادنی آج میرا اے دے او مبارک بادنی آج میرا سنایا او جڑی ہوئی آبادنی آج میرا سرکار نواندر شاہ جیبا کے لاما سمانی چاہ پہلے جڑو لے جور اندر بیٹھ گے سونے آج شفقت فرمایا ہے رون دیسی بہی تین میں کارچھے ڈنایا رامنا بیٹھا بیٹھا رامنا کوئی گالے تو یار اتے ہو جا میرے سر سے آجو ان کو رہ گی باقی گال کرنا گالے سونے ہونتے ہیں شرکار جڑے والے اندر تشریف لے گے سے ابھی نے بڑے عدب نہ با کے ارز کیتی لانچ پالا آج کی میں مہربانی فرماییت رمائے رون دیسی پہی تے انہوں چھڑڑن آیا انہیں دسیا کے میں پیسے دیتے تین میں چھڑڑن آیا نبی کریم علیہ عرض کیتی آقا پھر تسی جنو انہوں تسی چھڑڑن آگئے تھے انہوں مہدنی کا رکھ ساگئے تھے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں تسی چھڑڑن آگئے ہو تو آڈے پیران دی خراتے ہوئے کہ انہوں آج تو بعد غلامی تو میں یاد آگئے ہو غلامی تو میں حضرات مہترم سیدہ فرمان دیئے نے میں اما ولو ہی کریمہ تی ابے ولو ہی ایسی خاتون حضرت اسماہ بنت عمیس رضی اللہ عقیدہ دی گل سنو حضرت اسماہ حضرت ابو بکر دی بیوی ہے جڑے والے امام حسن علیہ السلام دی شاہ جی ولاد تو یہ سیرت دیاں فریق ہیں دیاں کتابہ ندسیا کے اسماہ سیدہ پا کہ میں تھوڑی جی رہا آنو یہاں فروق صاحب انہوں ساڑنا بھوے ہو میں صحیح گل پہ کرتا جے یہ تلے نے سیڈن تے میں سواہ چاہ نا ہے تو اڈیے کک مشین جڑیے نا ستر ستر پنجے تر پنجے تر یار دیئے یہ تھے سوار پایی آئی ہونا کادل ہی تیانے لگے باند کارشڑوں کی دری اور دے پار لے آجے نہیں مزاک نہیں کرتا جی ہمیں انجی ہونے تو انوہ ساڑ واسطہ گل نہیں کرتا تجھے جان بوجھ کہ کوئی نہ کوئی نمک آمجد ہوندہ ہے تو میرا بھی تیانو در ہو جاندہ ہے اہن جی اے ارز پیا کرتا ساں جڑے گلے ازاد کر دی تاہتے سیدہ پاک فرما دیاں نے کہ ولادت امام حسن دے وقت میری خاتمانہ انداز پیش کرنے واسطہ ماندارین در سے تسیل مسلمان پر آؤ میرا اگر تو اڑا دکھ ہوگی کوئی نرازگی ہوگی میں اپنی بیوی تو اڑا کر رکھا لنگا ولادت دے ویلے تجھے ابو بکر دکھ دو کسی علی نال ابو بکر دی بیوی جڑی یہ ولادت دے ویلے زارہ پاک دے کھوڑے ایک اسان جا وقت اندھے ایس وقت دے ہوتے انہوں کا لید ہے جڑا بڑا گہرہ سجڑ اندھے جڑا گہرہ سجڑ اندھے انہوں کا لید ہے جڑے بے لے آپ فرما دین امام حسن دی ولادت ویلے میں کوئی آرزہ سیدہ پاک اچھا عورتان والا نہیں بکھیا میں دھوڑ کے کریم آقا کو لگئی جا کے ارزکیتی آقا سیدہ کو بکھ رہی ہے آپ نے فرمایا اسما خیر ہے پتہ تھی نہیں جنا اسما خیر ہے ارزکیتی آقا امام حسن دی ولادت ہوئی ہے بچے دی ولادت ہوئی ہے کوئی کس ایک قسم دا اے خاندان نبوتی آداب دے ملیچ کھڑا ہو کے گھل کھا کوئی آرزہ ایسا عورتان والا نہیں بکھیا میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا اسما تھی نہیں پتہ ہونا چاہیدہ میری بیٹی تہرہ ویئے تھی متہرہ وی مامی تہرہ تھی بیٹی بھی تہرہ تھی متہرہ جدو آئینہ امام حسن علیہ السلام دی ولادت اے تھی اے جدو آئینہ امام حسن دی ولادت دا وقت امام حسن علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا اللہ فرمایا جبریل ورہا بولا خیر ہے فرمایا جاؤ دوڑ کے کارب طول دے تے خون رسول دے کارب طول دے تے خون شادی سننگا اللہ کارب طول دے تے خون رسول دے تے پتر علی دے تے پاجکے جا جا کے مصطفح نو مبارک دے صحب روزت تو شہدہ نے ایک بات لکھی کہ جبریل جدو مدینہ تیبہ آئے نا تے آپ کہندے نے قدم میں رکھا ہے بستی مدینہ اچھ تے رون دی اب آگا ہے میں کہا نا پتہ نہیں کون پہ رون دا ہے جہاں آگا ہوں کہ وے کے تے فرشتے نیمی پائی ہے تے رون دا ہے پہ میں ان تصور تھی دنیا چھے گالک کرنے لگا علامہ عثمانی صاحب جبریل نے آتھو دیکھانڈ دے اتے راہ کے نا انہیں اینجی کر کے وے کے استاجی تسی کہیں لگاؤ تو تریجے سماندہ فرشتہ تو کی تھے تو تریجے سماندہ فرشتہ سنو سنو گا اللہ تو تریجے سماندہ فرشتہ تو کی تھے انہیں آکھے جناب اللہ دی حکم دی نا فرمانی ہوئیے اللہ نے میرے پال جال دیتے سوٹ دیتا ہے یہ میں انجھ اللہ دا شکر ادا کرنا کہ سوٹیا کسے غیر جو اچنی سو جو سوٹیا تھے محمد شہر سوٹیا قدی نے خلید محبوب مصطفیح علیہ السلام دے شہر مدینہ دیگا قدی نے قدی تے بیخی لے گا کہندہ استاجی تجھے کی تے چلے ہو حقل ہے کہ امام حسین دی ولادت ہوئی ہے نا تو میں مبارک دین چلے ہیں مطرس فریشتہ بتا کی گہندہ ہے سرکار گالسونے جیدہ پتر اوڑنا بڑیاں بڑیاں دے لنرم دے نے دوترہ محمد ہے کدی ہوئی نہیں ساکتا ستاجی مینو نا لے چلو نا توسی مبارک دے لانا میری سبھارش کر دینا توسی مبارک دے لانا میری سبھارش کر دینا دو میں جڑے والے دور پہ تاجی دارے بتا سل اللہ لے چلو لے ویک یا ویک میری ذرکار برمائی جبری لگے کاؤ نا آج تو اردگی تی آقا دے کول کوئی نا فرمانی ہوئی دے پر جل گے لے عرش تکی آگیا حضور میر بانی کرو مہ تے سیل دی مبارک دے نا آیا اید میر بانی راوی لکھ دے آگا جب دل تاب جڑے ملے گل ہو رہی آس ملے حسین اپنے نا نا نی دی چھولی اندھر بیٹ رہو سیل سال 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 نا نی دی چھولی بیٹ حضور نے فرمائی جبریل انہو اگے کار میری چھولی دے نی دے کار نی دے حضور فرمایا او فرشتیا جی حضور جی میرے اسے اندھے مجود نال میرے اسے اندھے مجود نال ایک دو جی روای شن دو جی شادی روای تے میری ذرکار نے فرمایا جبریل انہو راکر حضور کی کرا فرمایا انہو آ میرے اسے اندھے پیران الوجود لائے جتے ڈکا ہویا اے اگر وجود تد بھی صحیح ہے ایمان داری نال آش کو تو اڈے کلے میں انصاف رکڑ رکھ پوچھنا بیٹی مقام تو اگر فرشتہ دو ترے دے وجود لائے وجود یا قدم سیند لگ دا وجود مقام تو پھر فائز اتھے ہی ہو جائے تر 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 سیند ایسی تر دو تر دو وجود ای طاقت تی ایمان داری دس سو پھر جڑے نان دے کول لمح پی نان دی نیک تات سو جگم بی چلے جیون سارے اب اہلو بشاک میں کو گل گلت نہیں گی تھی آیا بی لاؤ سو جگم بی دی وی چی جیڑی بچ دی سی تھا کم لی والے دی یار دوسری بی پی جی ایک دی امام احمی سلام اممہ کو لے اٹھے تی نانے دی چولی چاہ کے بی گے جدو نانا پاک دی چولی وی چو بی 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 بچ 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 ہی ہند نا تی بڑے رام نال نال کہہ دنے نانا جی میں اممہ کو جانا مان دا وجود بڑا افسر مان دا بڑا وجود حسین وجود اندہ حسین پاک نے ارز کی نانا جان میں اممہ کو جانا حضور نے بیٹا بارش لگ تھی کی کرنا جا کے اتھے رہو نہیں نانا جی میں اممہ کو جانا جدو اممہ دی چولی چولی چاہا اممہ جانا حضور نے فرمایا پتر بارش لتی بیٹھا رو نہیں ارز کیتی میں نہیں رکھنا نانا جی میں اممہ کو جانا حضور نے دو ترے باری اسرار کیتا نانا جی چلو جی میں نہیں رکھ جاتی انہو روک لو نانا جی میں نہیں رکھ دا روک لو راوی کہن دا قسم رب ذل جلال دی میری شرکار نے ماز آگ دیا کھنج کہ چکی آسمان وال آسمان وال چک جدہ محمد نظر تھلے کیتی بارش باندھو گئی ہر شید کوئی نہ کوئی حد ہون دی ہر شید کوئی نہ کوئی حد ہون دی بے حد یلداد حسین ساری دنیا دا ناد محمد تے پر محمد دا ناد حسین ساری دنیا دا ناد محمد تے پر محمد دا ناد حسین ساری 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 دا یا رسول دے سجد دے میری اصل ناد حسین ایک چولی تے امام حسین چولی تے اندر ایدر جانو تے بیٹا ایدر امام حسین حضور فرماد نے میں سامن جبریل نو ویکھ بڑا حیران ہے میں پوچھے جبریل خیر ہے ارز کی تی آقل آل دون ایک تو اڈا ایک زار اڈا اے اوی تو اڈا جبر زار اوی تو اڈا جبر اے جبر اے جبر اوی میں سوچی پہ انہیں دون چو ایک کھڑنا ہے اختیار تو انہو اختیار تو انہو جڑا دینا دے دیو میری سرکار نے فرمایا مینو ویکھ لین دے میری سرکار نے دروی ویکھ یا دروی ویکھ یا ویکھ اندے بعد میری سرکار فرمایا میرا علی جا میرا علی جا سی سی جو اے سنگت دے دیت اے آخر وی تھا اے پیان جنا باج ایک پال نس جو دے او شک دا بی ای ای ٹور گئی آؤ این تین دن دے باد میری سرکار دا لکھ دے جگر اپنے باپ دی چھولی ویچ دم دے گیا او او دے باد ادر جی جی دے ویلے ازور دے کول حسین نے او نا میری سرکار نے چھولی ویچ با لین ڈالے اپنی دبان چوسانی دیکھ دے نا دور فرمایا بیٹا حسین جی نا نا جال فرمایا پتر مائی اپنا پتر تیرے تو قربان کیتا ہو ہے حسین نا 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 دیو تُو سا ایک قربان کیتا میں ایک بھی رکھن نہیں لگا بکت دیو دانا جی فکر نہ کرو تُو سا ایک قربان کیتا میں ایک بھی نہیں رکھن لگا میں سارے قربان کر دے وان گا او بکت آیا اٹھ مہرم سنی گل او بکت آیا اٹھ مہرم راب دٹ سید خیمے دے اندر آپ فرما میرے پتر سارے کٹھے ہو گئے خاندان کٹھا ہو گیا ال عطش ال عطش ابباجی پانی چاہی دے میری سرکار نے فرما بیٹو تُسھی سبرو رضا دی سلطن دے وارس تُسا پانی کی کرنا ابباجی فراد کلو نہیں منگ دے حسین دی ذات کلو منگ ابباجی فراد سنو سنو آش کو حسین دی ذات کلو منگ نہیں آن امام امام حسین خیمے جو بننے نکلے انج بار آئے نا بار انج خیمے جو عثمان سار امام حسین نے زمین و الو اکھ سید نے زمین الو اکھ کے نا تی فرمایا نی زمین زمین میں جان نہیں میں کہوں توجہ نا گل سننا میری آش کو زمین جان نہیں میں کہوں نا زمین سخ حسین دی چیرے تے اکھ لا کے زمین نے کیا لاج پالا آج پہ پچھن دی ہیں جان نہیں جان میں دس میں تے تیرے نان مال لک دس ہم نے ترلے کر کر کے آج اگر تسی میں پچھ دی ہو پی جان نہیں کی نہیں جان دی شہزاد گل کر ایک انجل اور دوسرا میں جڑے چھوٹا پتھر امام حسین نے دی آترا کیا عثمانی صاحب آترا کے امام حسین نے فرمایا پتھر میں جان پتھر نے آکھ میں یزیدی پتھر میں کو آنا حکم کر سیدہ گل کی ہے پانی چاہی دی بچے مانگ دی نگ او زمین نے کیا تھوڑا جٹ پا مار میں آ جان نہیں پتھر نے کیا چوک پرانتر میں آ جانا پتھر نے کیا چوک پرانتر میں آ جانا آپ نے عوال دی تی چشمہ جاری ہو یا آپ نے فرمایا پانی دی بود اپنے لبتے نہیں رکھی امام احسین بڑے رہان پتھر بزید ہو کہ پانی مانگ گیا پیتا کیوں نہیں آشمی صاحب ایک سید بول کہ پانی فین نہیں مانگ پانی پین واسطے نہیں یہ ضر مانگ آپ نے فرمایا بزید ہو کہ پانی مانگ پیتا کیوں نہیں عرض کیتی اب بجی شرف ہمیں چیک کی کی تا مدینی اور ٹور ایسا مکہ اور کربلا آئے شرف طاقت چیک کی تی ہے کہ تی نانے یہ طاقت کاٹتے نہیں گئی آرہ تکبیر اللہ آرہ آرہ ایک دی من لگیا یا کھات بج گیا پٹیا ایک دی من لگیا یا کھات بج گیا پٹیا ایک دی من لگیا اکھات بج گیا پکریا بئی کربلا آوچ یار نے کربلا آوچ یار نے یار آت دورا ستیا بئی کربلا آوچ یار نے یار آت دورا سارا کچھ حسین نے دے دی تا امام زین العاب دین بخار دی آلت اندر اٹھے اٹھ کے اپنے ابے دے کولوں کربلا وال ٹور پہ اینج کر کے جدو کربلا وال ٹور نے سید اگاہ اگاہ بھڑ کے بھڑ کے فرمایا آبد کدر ابا جی میں زندہ رہ کے کی کرنا اکبر ٹور گیا کاسم ٹور گیا چاچا عباس ٹور گیا میں تے زندہ رہ کے کی کرنا فرمایا پتر تیری تیری تیواری کوئی پترہ تیری تیواری کوئی نے ارد کی تی ابا جان منو ایک گلد سوک یام دم دال میرا چاچا عباس جڑے کٹی وے باد وے خال میرا ویر جڑے اکبر سین دا پھٹ وے خال وے گا مسووم آل تے محمل قسم اپنی جوانی وے خال لینگے تیرہ دے نشان وے خال لینگے اسگر مسووم جڑے اپنے حلق دا نشان وے خال وے گا اب با جی مینو دسو مین ننے نکی وے خوا گا پھر میا پترہ تیری جائے داد وی میں چھڑی جانا درخ میرے چا مینو آخری سین نال سین نال خمبن والے وے چرانے والے مین اپنے جذبات نال لی گل کر دا میرا ہسنے یقیدت کہند جد پیوت پتر دی گریگڑی پہی آسمان دے ملیکہ نے وے خیاؤ کہ سج کبی لاش پی یا لے اونا ویا خی آو جوان آو تیرے ورگا پتر کوئی نی او نا سین ورگا ی پا کوئی آو نا رسول آو نا رسول آو نا رسول آو داپ تبیٹے نے جڑے ویلے دو آنے کرنگڑی پای خیمے دی اندر باپ نے بیٹے والو اکیا بیٹے نے باپ والو اکیا سین نل سین نا لائ اندھنے سین بسین کی تھے حسین نے کربلا دے ریک دار اچھ خیمے پتر دے سین سین عثمان صاحب لا کے فرمایا بیٹا جڑیاں امان تا من نانے کھلو لائیں انہ انہ نن لیل ارج کتی اببا جی میں نو کی انہی جان دیتا فرمایا بیٹا تیرے تو نسل جاری ہو نہیں تی ارج کتی اببا جی میں نو ہی تی دس ہو میں قیامت نو کی کران گا نانے نو کی بخام گا آپ نے فرمایا بیٹا تیری براست میں چھاڑ چلے جدو میری شواری خالی آئی نا ہر کسی نے صبر کرنا لیکن شکینہ کل صبر نہیں ہو سکینہ میری یہ کیسی بیٹی ہے وہ دیکھ صبر نہیں ہو بیٹا جدو نا صبر ہو ہے تو پہن پکڑ کی سینے نہ لالے تیرے سارے حق ادا ہو جانگے مسلمان ایک گفتگو بیٹے نہ لو رہی ہے جدو خیمے والا لائے لباس پہنے ہو ہے سکینہ نے اببا جی اببا جی تو سمی مہد دی تیاری کر لی آپ نے فرمایا بیٹی میرا مہین تے مددگار جدو نہیں رہا تے ان میں تنہا ہوا میں ہی پھر تیاری کرنی ہے حسین ابن علی نے آخری واری مجدد دین و ملت آلہ عدرد چھوٹے بھائی امام حسن رضا رحمت اللہ آخری دی دار ہے فاطمہ کے لال کا آخری دی دار ہے فاطمہ کے لال کا آخری دی دار ہے فاطمہ کے لال کا آخری دی دار ہے حشر میں حشر ہنگا ماں بپا ہے میان اہل وین جڑے والے آپ نے سارے آنے سیراں تے آتھ رکھے پینڈنوں آکھے پینڈ میرے جانتے بعد وہاں ویلا نہیں کرنا آہو فگا نہیں کرنی موہ تے ہاتھ نہیں مارنا رکھ ساریاں تے ہاتھ نہیں مارنا بے سبریدہ عالم نہیں پیش کرنا زینب نے کیا ویرا آن والیاں نسلا بھی یاد کرنا گیاں سابر تینوں ہی کہن گیاں سابر منوں ہی کہن گیاں آنالی نسلا یاد کرنا گیاں کہ سابر تینوں ہی کہنے آپ فرمادی نے جدو میرے ویر دی سواری خالی آئی نا تو پھر کی ہو یا رات دا ٹائم میں میں ریک زارے کر بلاچ چانے دی چانے نیچ بیٹھی کدی میں اکبر دا موچ امنیہ کدی میں قاسم دا موچ امنیہ کدی میں آنے محمد دا موچ امنیہ تے بھی نہیں کیاں کہ ایک ناکہ سوار آ رہا ہے تو چونکہ یہ عورت ساں کہ ایک کی بیمار ہے جڑا میرے قریب ہے وہ ناکہ سوار جدو قریب آیا نا قریب تر قریب ہویا تو میں کہا نہیں ہمیں اوشنا لامی ہے تیزارہ دا باغ اجڑیا پی آئے ایک کہیاں دینا دے پیاسی لے تو ایک اوڑیاں دیاں ٹاپا نا اگے رہن دے پہنے تو تو تیہاں نا لامی انہیں آواز دیکھے کہ آہ اے دو مصوم کی دے پہنے اے دو ننیا ننیا شکلہ آون تے محمد اے کدے نے انہیں کیا اے میرے نے پچھنا لیا کہ او جوڑی کی دی ہے کہ او جوڑی میرے ویر حسین دی ہے کسے دا کچھ نہیں لگا یا کارزین ابدا لگا ہے تو یا حسین دا لگا ہے تو امام حسین نے کی دسیا پی کے سجدہ میں جام وصل پی کے سجدہ میں جام وصل قوم کو سنتا کر گیا گر کے خدا کے سامنے ہم کو اٹھا گیا حسین اگر امام علی مقام بیکھ لو اس کا اردی ابتداوی سجدہ تے انتہاوی سادہ تو اڈاوی حق بڑھن دے کہ حسینی تادی بڑھن گے جے کاروچ تلاوت بھی ہوئے تے عبادت بھی کوئی راوینی دسدہ کے کربلا دے ریکزار تو لے کے تے کوفے تے شام دے بزاران تک کسے سیدی نماز کا دا ہوئی ہو نہ عبادت دا رنگ سدہ سخابت دا رنگ بھی میں تو انو ایک گلت اس نے علماء بیٹھے نے یہودی نے صحبہ کنزل غراب نے آخری بات سنو صحبہ کنزل غراب نے لکھے آ کہ امام حسین شہید ہو گئے تے جنور جڑے سن آپ دے خون دے وچے اپنے پرانو لطپت کر کے نا تے درختان تے آگے جو درختان تے آئے نا تے کی ہوتی دی بچی بیمار سی ہو دی نظر ختم ہو گئی پیرا تو مازور ہے بازوان تو مازور ہے باپ ہوتے نے باغ رکھے سی اس باغ دے اندر اپنی بچی نو لے گیا کہ چلو جو میں ہوا جگہ تبدیل کریے تے کوئی تبا دے اندر کوئی شکون آ جاندہ ہے تو اوہ ہوتے لے کے چلا گیا تے باپ ایک دن کم کرن گیا تو بچی کہن دی یہ کہ درخت دے ہوتے آواز پہ یاوے حسین دے قاتلو تو اڑا کس جگ پلا ہوئے گا حسین دے قاتلو تو اڑا کس جگ پلا ہوئے گا اوہ بچی کہن دی یہ میں سن کے نا اپنے آپنوں کے سیڑ کے اس درخت دے تھلے گئی اوہ اس جانور دے پر دے وچو ایک خون دا قطرہ ڈگا میری اکھ دے دگن دی دیر ہوئی ہے میری آکھ روشن ہوگی میں نبی نیسا پھر دوجہ میں اپنا ہاتھ کیتا تھے اوہ لیکن میں جناب دوسرے اکھ دے ہوتے لائی تو دوجی اکھ بھی صحیح ہوگی پھر میں دو میں آتا ہوں جو کر دے دو دو میں پناہ دے وچو جڑے بلے خون گرم نکلیا نا گرم تادہ خون تو میں پھڑ کے اپنے بازوان تے ملیا لتاں تے ملیا پیراں تے ملیا میں بالکل صحیح ہوگی میرے اپے آون تو پہلو میں اپنے باغے جو ٹیل دی سا پھئی تو وہ دور ہوئے کھڑا ہو کہ نہ یہاں کر کے کہنے دا ارے بچی گڑی ہے جڑی میرے باغے چاہ کے ٹیل دیئے پھئی اوہ ایک بار ہی آیا پناہ ٹور گیا دو جی بار ہی آیا پھر پناہ ٹور گیا تو پچھتا ہے بیٹی تو کھونے انہیں عرض کی تی بابلا میں ہوئی ہے جڑی نبی نیسا میں جڑی بیمار سا میں وہیں آتی ہے تینوں کی تو شفاہ ہوئی ہے اوہ سا کہ اببا اوہ اتھے ایک جانور نوہ دا سی پیان دا یہ حسین دی قاتلو تو اڑا کس جگ پلا ہوئے گا تی آہ اببا ماتین وخالے آما تی ناڑے ان را چی دعا کر دی ہے یا اللہ اللہ کرے تی جانور اتھے ہی روے جڑے وے لگے تی اتھے اسی جانور جانور نوہ الام ہویا کہ ان بول کے دس اے حسین دے خون دی برکت ہے امام حسین جدو شہید ہوئے تی اسی اپنے بالا نو چوگا شوگا کھوان دے ہاں تی رامنا چھامیں بیٹھے سا ساڑے کرنا چاہ باز آئیے حسین دی اولاد تپے پہیئے تی تسی چھامیں بیٹھے حسین دی اولاد تپے پہیئے تی تسی چھامیں بیٹھے ہو اسی اڑکے گئے ہیں امام حسین دے خون وے چاپن پرہ لطپت کیتا ہے تو وہ درد وچ پہ رہو نیا تو امام داری نیت سے حسین تی ہو وے جڑا شہید ہو انتو بعد خون ویں بیمارہ نے شبابیاں دے اگر امام حالی مقام جان قربان نہ کر دے نہ اجسانو مسجدہ نظر ہون دیا نہ اجسانو پروگرام نظر ہون دے میں دعا کرنا کہ اللہ کریم بانیان محفل عزیز القدر مبشر صاحب اور انہ دے مرہو والد اللہ کریم انہ دی بکشت فرمائے جنہ دی رون ایسہ لسواب دی خواب سلسلہ کیتا گیا اللہ میری تتواری آدھری قبول فرمائے وما علیہ اللہ بلاغ المبین میری آواز دے اندر واقعہ کربو بلاغ اور دیگر کے ستان میرے رفیق سفرق الماجود نے اور الوطن میر بانی جناب الوطن سٹالالے بھی بار تشریف لے آئے ہوئے نے اللہ کریم میری تتواری آدھری بابا جی بیٹھ جو رامنا تھلے